اگر آپ سکولوں کو اجازت دے دیں گے کہ آپ پرائیوٹ گھروں کے اندر اپنا سکول بنائیں جس کا لان ویسے ہی اتنا سا ہوگا اس میں تو کوئی سپورٹ نہیں کروا سکتے آپ اگر آپ نے اجازت دینی ہے تو ان سکر لیکن آپ یہ بتائیں کہ واکنگ ڈسنس پہ کونسا گراؤنڈ اویلیبل ہے جہاں پہ آپ بچوں کو یہ آؤڈڈور سپورٹس کروائیں گے وہ پرائیوٹ سکول کو گھر کے اندر اگر آپ نے بنانا ہے نا سکول تو پھر آپ کے واکنگ ڈسنس پہ کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے تو رنٹ کر لیں twice a week, twice a week, take your young kids out, have some sport and it's unfortunate we have the talent, we have the interest, we don't have resources as much اب کچھ ہمارے, I mean it's a very touchy subject, maybe people لوگوں کو برا لگے کچھ ہمارے لوگ جو اسی اسی سال کے ہو گئے ابھی تک پریزیڈنشپ, چیئرمنشپ ایسی سپورٹس کی چھوڑ رہے ہیں کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں I don't you believe that I had my turn, now it's you know young or you start پیسو سال کا رن کر لے تاکہ اس پہ energy ہے but we don't want to leave that little power we have and that's why we are suffering in sports. دیکھیں ہم ابھی نا I'm forty years old اور ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی بڑی فٹنس کرتا ہوں تو میں فٹ ہوں یقین کریں یہ جو بچپن میں مارے کھائی ہوئی ہیں نا وہ آج تک چل رہی ہے. I'm sure Vicky بھائی آپ کے بھی میں اسی ہی ہے مسیم بھائی کے سب کے cases میں Vicky بھائی تو ابھی بھی مار کھاتے ہیں گر پہ کوئی اسی باہر نہیں ہے where is this going I thought we were serious oh you were I think he is more serious especially in your case in your case I'm happy with it at least I admit okay so I think the conclusive point here sorry to say دیکھیں آپ کا I love you man you know that I love you we all love you Under 19 is not the right age to groom your kid or your product 13-14 is the right age even providing them game awareness یہ جو ساری چیزیں ہیں کسی بھی اس میں I guess یہ ہم miss کرتے ہیں اور اسی لئے ہم دیکھیں ہماری product پاکستان ٹیم میں جا کے سیکھتی ہے true جو کہ اس کو پہلے سیکھنا چاہیے تاکہ ایک ready product آئے اور زیادہ difference نہ نظر آئے جب آپ compete کریں کرکٹ کی بات ٹھیک ہے میں اب دوسری سپورٹ کی بات کر رہا ہوں ہم ایزا نیشن جاگتے ہیں تین دن پہلے اولمپک سے جی یا تین دن پہلے کامن ویل پہ گئے تھی اوہ فسیلیٹی نہیں اوہ یہ نہیں اب اب ہم بھول گیا ہوئے ہیں پورا سال وہ ہمارا جیولن ترو جو تھا چیمپین ارشد وہ جیتا اس کے بعد پل گئے ہیں کون اون سپونسر کر رہے ہیں کون اون I read this an article کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری میں there is a olympic کا کچھ سینٹر ہے جو کہ پرائیوٹلی فنڈد ہے by the cooperate جو کہ ان کے ٹرین ان کے جو ایتلیٹس ہیں وہاں جا کے all year round training کرتے ہیں جی بالکل واسیم that is true and we do have that but the good news is جب پہلے جن ہم یہاں پر تھے ہم نے سلمان اقبال سے بات کی تھی اسپورٹس کے حوالے سے جی he said that this is one thing that اسپورٹس will take up is کہ ہم اگلی olympics کے لیے جو ہیں اپنے بچوں کو تیار کرنے کے لیے ایک پورے کا پورا you know next olympics is in brisbane as well two thousand twenty three yeah سنویں جے جے کہہ رہا ہے کہ ہم سٹوڈیو ماں سے ہی کریں گے جے جے ساں نونا ہیدرا باندھی لے کہ جا سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں اُتھے لیا جائے گا دیکھ ایک کمپلشن ہونی چاہیے government کی طرف سے کہ schools کو یہ instructions ہونی چاہیے کہ یہ جو sports ہے جتنے بھی games ہیں جتنے آپ کر سکتے ہیں آپ کا school ہی تب چلے گا آپ کا college ہی تب چلے گا اگر کمپلشن ہوگی کہ sports ہوگی آپ کے school میں ہمیں یہی کہہ رہا ہے policy ہمیں قانون بنانا پڑے گا کہ اگر آپ نے school اور college کسی private یا commercial area میں کھولا ہے اور آپ کے پاس ground نہیں ہے sports facility نہیں ہے تو آپ اپنا alternate بتائیں کہ اتنا walking distance پہ چونکہ آپ بچوں کو walk کر آگے لے کر جائیں گے وہ کون سا ground ہے جو آپ utilize کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کا کوئی contract ہونا چاہیے کہ ہم اتنے دن rent کیا کریں گے اور یہاں پر کروایا کریں گے وہ لاکر آپ ثبوت دیں تو پھر ہم آپ کو n o c دیں گے کہ آپ اپنا school یا college operate کر سکیں ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں even آپ کے top level پہ جو olympic کی ہم نے بات کیا آپ کے top athletes جو olympic میں جاتے ہیں represent کرتے ہیں پاکستان کو جو اس level پہ ہماری کوئی federation کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو support کرے یا ان کو properly handle کرے اور ہم schools کی بات کر رہے ہیں ہم 13 سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں ہم club کی بات کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں we are lucky کہ cricket میں at least at least we got some facilities system ابھی credit دینا چاہیے board کو بھی کہ انڈر 13 ہو رہی ہے اس دورہ school cricket ہوئی ہے provincial level پہ cricket ہو رہی ہے even پورے لاہور میں بہت زیادہ matches ہوئے schools کے college cricket ہوئی ہے at least ایک چیز شروع ہوئی ہے آپ دیکھیں اسی سے یہ لڑکے آئے ہیں نا آپ کے پاس انڈر 13 میں آئے وہاں پہ تین سال کھیلے پھر انڈر 16 میں چلے گئے تو proper at least آپ وہ بچے وہاں سے لے کے آ رہے ہیں وہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں آپ کے باس کلب نہیں ہے باقی چیزیں نہیں ہیں لیکن باقی سپورٹس کا حال دیکھیں کہ وہ میڈل جیت کے لے رہے ہیں جو بندے وہ بچائرے ان وہ شرگل گورنمنٹ is not looking after them جو طالب لڑکا تھا ہمارا ہم بات کر رہا ہے کہ گورنمنٹ پولیسی بنایا ہے سکولوں کے لیے گجناہ والا تھا اس کے پاس نہ پروپر جم تھا نہ کچھ تھا پھر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی this might hit nail on the head to people ہم 70's کا mindset کیوں ہوئے مفت کا ٹرپ کیوں لگانا ہے اب یہ بہت بڑا یشو ہے اگر آپ official ہو تو کیا چکر لوگے بعد یہ بہت بڑا یشو ہے مفت کا ٹرپ لگ جائے اب پروفیشنل ایک بندہ ہے اس کا کوٹ جانے اس کا کوٹ جانے Vaseem you know very interesting thing happened on this olympic was that one of our athletes was in a very important session and his support staff جو تھا پہلی بات کو چوچ نہیں تھا وہ کوئی گئے تھے تو وہ وہاں پر نہیں تھے وہاں پر نہیں تھے وہ شاپنگ کرنے گئے وہ تھے اور اس کی باری لگی ہوئی تھی وہ کرنے گئے this is how we this is how serious we are very sad and disappointing اندازہ کریں کہ آپ کے جو medalists ہیں وہ بچارے بیڑ کے ٹی وی پہ یا پرائم منیسٹر کے پاس جا کے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ departmental sports بحال کر دیں ہماری جوب کا کچھ ہو جائے i mean ان کے انہوں نے gold medal لیا اور اندازہ کریں کہ وہ آپ کے ملک کے لیے آپ کے پرچم کے لیے آپ کا قومی ترانہ بجائے ابھی ہم نہیں جا گئے کہ it's just very sad آپ کو پتہ ہے جب یہ نیرٹ چوپڑا جو olympics میں آتے گول جیتا نا وہ جی گول so he trained about couple of years i've been told by our dude our our ڈرشد کہ he was training in Singapore for two years and all the expenses bought by the government of India The officials not only that European coaches سے اس کے پاس you know he had the best coaches in javelin for him anyway کیوں یہ صحیح نہیں ہو سکتا یا مطلب آپ نے کہا کہ under 13 ہوئی under 14 ہوئی board بہت بڑا board نے یہ چیزیں کروائیں ٹھیک ہے but یہ consistent basis پہ کیوں نہیں ہوتی اگر دیکھیں آپ نے کوئی result حاصل کرنا ہے yeah تو اس کو جب تک آپ consistent basis پہ نہیں کروگے اگر مجھے fit ہونا ہے میں روز نہیں وہ کام کروں گا تو میں fit نہیں ہو سکتا دو دن کا result تین دن کا result that's not my goal yeah ہمیں چاہیے consistent results تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے اس میں بڑا simple تا جواب ہے کہ ہماری جو policies ہیں simply جیسے ہی face change ہوتا ہے ہم سب کچھ change کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی جو policies ہیں کہیں بھی کسی موقع میں بھی وہ جب ایک دوہ بنتی ہیں and you know کہ یہ صحیح policies ہیں جو بھی آتا ہے وہ follow کرتے ہیں وہ continue کرتے ہیں ایک اچھی چیز ہے نا آپ وہ چیز ختم کریں جس کو آپ کو لگ رہے گئے یہ waste of time ہے یہ بدقسمتی سے مضبع آپ vision کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ کا vision ہے پاکستان میں ہر level پہ آپ سمجھ رہے میں کیا کروں میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا but unfortunately ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی egos جو ہیں جو ان کی anah ہے وہ اتنی fragile ہوتی ہے وقار کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ پچھلے والا نہیں کیا تھا یہ تو ختم کرو سارے کا سارا اور وہ یہ وجہ ہے جو اس ملک میں investment آنے سے ڈرتی ہے انسیکیورٹیز ہے نا اس کا نام ہو جائے گا اس کا نام ہو جائے گا اس کا نام ہو جائے گا ایک چیز اگر اچھی ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دے جو چیز صحیح نہیں ہو رہی اس کو روک نہیں اس کو روک نہیں اس کی ایک ہی solution ہے honest لوگ لے گئے ہیں چیزیں خود بخور سے جائے گئے ہیں Good luck in finding honest people that's another challenge altogether let's don't go on that especially in the decision making processes hope کے اوپری زندگی جیتے ہیں let's hope for the best we just as Pakistanis we want the best we hope for the best we pray for the best and we propagate that this should be the way things should be and we know everything we follow everything we are not dumb people we understand and know what's happening everywhere exactly you can't hide these things anymore ask the pavilion ka silsera johai ba qaidki سے شروع کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے کافی دنوں سے wait کر رہے تھے so hashtag ask the pavilion آپ لوگ ہمیں اپنے سوالات جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں یہ پہلا سوال جو ہے Vaseem this has come out for you this first one I'm throwing here as it is um so in got twitter so the name is ahmad na ahmad naf isat nafisat i think so i apologize اگر میں غلط pronounce کر رہا ہوں سوال ان کا یہ ہے کہ Vaseem Akram you've gotten four hat tricks international cricket two in odi's two in test matches but there was one hat trick جو آپ کی miss ہوئی تھی because ifran khan نے آپ کا catch drop کیا تو آپ بولی بولی تو وہ جو catch drop کیا تھا تو آپ آپ how were your feelings on the inside at that moment look i've been just waiting for this segment to start you know this ask the pavilion yeah کیونکہ کتنے دن ہوگے تیسرا چوتھا دن ہوگے تیسرا چوتھا دن ہوگے آگا باٹا نہیں آئے نا اے سوال ہے اے سوال ہے سوال ہے کہ please tell Vakaar and Vaseem یہ بھی ہے اس میں آسنا میں آپ کی جو hat tricks ساری میں نے دیکھی ہوئی ہیں میں وہی تھا Excellent excellent hat tricks you know you were brilliant you're outstanding thank you ladies and gentlemen thank you presenting to you the Agha Bata show as it is the resumption of the Agha Bata show جو آپ کو یورکٹ ہوتے تھے نا یہ بھی سٹوری ہے یورکٹ کی بھی یورکٹ کی پاکستان ٹیم میں لڑکا ہے پاکستان ٹیم میں لڑکا ہے پایا یورکٹ کریں میں کہا یورکٹ ہوں یورکٹ نہیں ہوں پلائنگ فر پاکستان یورکٹ کیا ہو شاید وہ سکپر کی بات کر رہے ہیں وہ کیچ چھوڑا تھا جب وہ کیچ چھوڑا میں ان کو یہاں well tried پورکی کہندہ ہوں میں مڈاو پہ کھڑا تھا I remember that I remember صحیح صحیح یہ تو آپ نے اس وقت تُن کو بولا دل میں کیا تھا کئی اور ہوتا تو بہت کچھ ہوتا وہ دل میں بھی نہیں تھا دل سے بھی ڈر لگتا تھا دل سے بھی ڈر لگتا یوسف بھائی نے کیج چھوڑا تھا شگنی میں اور سانو بڑی مار بیادی سے یہ جو ایک فائنل آسٹریلیا نے جو تین فائنلز ہوتے تھے جو آپ موڑا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا I don't remember آپ بتائیں آپ بتائیں آپ کو یاد ہے کیا کہی آتا ہے یہاں نہیں بول سکتا گرین روم میں بتاؤتا اچھا چاہا بھائی کی جو ہٹری کیا آپ نے سوال کیا تو I think I'm the probably best person to answer that کیونکہ مجھے یاد ہے Imran بھائی کھڑے تھے میڈون پہ اور میں کھڑا تھا میڈوف پہ To be fair to Imran بھائی also to fair to everyone we were all looking at the stumps کی اس والگ نا 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 اچھا اندر لائے گا اور یہ تو سوچ نہیں سکتا نا کہ میڈون سے بھی کہہ جائے گا یہ میڈون پہ